کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے اور وہ بھی آدم کو تو جب فرشتوں نے یہ سنا تو کہا اللہ نے لفظ خلیفہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا اسی کے پاس محمد مصطفیٰ کا نور ہوگا اسی کے پاس محمد مصطفیٰ کا نور ہوگا پرشتوں نے عرضییں لگانے شروع کر دی مولا قالو وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاعِ اے اللہ ایسی قوم پیدا فرمائے گا ایسی قوم کو خلیفہ بنائے گا جو گناہ کرے گی جو گناہ کرے گی فساد کرے گی لیکن کہا مولا انہیں پیدا فرمائے گا یہ خون کریں گے فساد کریں گے اب بات یہاں محمد مصطفیٰ کے نور کی ہے مولا اس نور کے حق دار ہم زیادہ ہیں کیوں نحن و نصفے ہو لک و نقدس ہو لک اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد بیان کرتے ہیں مولا یہ نور تو ہمیں دے دے ہمیں کسی کو عطا فرما دے اللہ نے فرما انی عالم مالا تعلمون کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم جو تم نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا آدم کو پیدا فرمایا آدم کو بتائیں پتلہ کئی دنوں تک جو ہے جنت کے سامنے رکھا رہا کئی دنوں تک لیکن جب بھی کوئی مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں جو بھی مخلوق ہیں وہ دیکھتی تھی تو کہتی تھی وہاں مولا کیا چیز تُو نے بنائی انسان واقعی میں اور مخلوقیں دیکھئی اللہ کی بے شمار مخلوقیں ہیں اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں آپ دیکھئے سب سے اگر حسین و جمیل کوئی مخلوق ہے تو انسان تو جنت پتلہ رکھا ہوا تھا آدم علیہ السلام کا جنت کے دروازے پر کہتے تھے وہاں مولا کیا چیز بنائی ہے تُو نے لیکن کبھی کسی نے سجدہ کیا نہیں کبھی سجدہ کا حکم آیا کبھی کسی فرشتے نے خوشی میں آگے چوما ہو لیکن جب محمد مصطفیٰ کا نور تو سبحان اللہ جب محمد مصطفیٰ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا جب محمد مصطفیٰ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو جب رکھا گیا اللہ نے حکم دے دیا کہ اے فرشتوں اب وہ گھڑی آگئی ہے کہ تم آدم کی عزت کرو کیونکہ آج میں نے آدم کو اس نور کے تاج سے سرفراز فرما دیا ہے جس نور کے صدقے میں میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور اس آدم کو بھی پیدا کیا سارے فرشتے سجدے میں قرآن کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑی بات لے کے جائیے یہاں سے اپنا مقام سمجھئے کہ آخر انسان کا مقام کیا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں زبان تو میری ہے لیکن الفاظ قرآن کے ہیں اللہ نے فرمایا اس جدول آدم کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ تو کرو اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو فسجدو قرآن کہہ رہا ہے سب نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا اے خالق کائنات سب نے سجدہ کیا کس نے سجدہ کیا فرشتوں نے فرشتے کون ہے مولا کہا نورانی مخلوق جو نور ہی نور ہیں نور ہی نور ہیں مولا انہیں خاک سے کوئی مطلب نہیں آگ سے کوئی مطلب نہیں انہیں پانی سے کوئی مطلب نہیں مٹی سے کوئی مطلب نہیں اے خالق کائنات ان کو صرف صرف نور سے پیدا کیا گیا نورانی مخلوق ایک صرف محمد مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے کہ نورانی مخلوق جب محمد مصطفیٰ کا نور خاک پہ رکھ دیا گیا تو اس خاک کا مقام بلند کر دیا گیا یہ مقام اتنا عالی کیا گیا اتنا بلند کیا گیا کہ آپ دیکھئے کہ مقام میرے آدم کا اتنا بلند کر دیا گیا کہ نورانی مخلوق کو خاک کے آگے جھکا دیا اللہ تعالیٰ نارے ٹکپیر نارے ٹکپیر نارے رسالت سرکار کی عامل سرکار کی عامل مولانا نبار صاحب مولانا نبار صاحب نارے ٹکپیر کون جو کا اے اللہ کون جو کا کا فرشتے سب سے پہلے کون جو کا کا جبرائیل کون جو کا کا جبرائیل کون جبرائیل کا سید الملائکہ فرشتوں کا سردار سب سے پہلے کون گیا جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گئے جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں آپ دیکھئے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جنت کا مزدہ لے کر آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جنت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام قوموں پر عذاب لے کر آتے ہیں گناہگار جو قومیں ہیں ان پر عذاب لے کر آتے ہیں آپ دیکھئے دوسرا فرشتہ کا کون ہے سجدے میں کون ہے کامی کائی سنی اپنا مقام سمجھئے آج ہر باپ کی پشت میں اولاد ہوتی ہے ہر باپ کی پشت میں اولاد ہوتی ہے آدم علیہ السلام کی پشت میں سب موجود تھے ہم اور تم سب اور آگے کون ہے سجدے میں کون گرا ہے سجدے میں کون ہے بتائیے جبرائیل میکائیل کہ یہ میکائیل کون ہے کہ اللہ کا فرشتہ ہے یہ لوگوں تک رزق پہنچاتا ہے بارش اس کے قبضے میں ہے پانی اس کے قبضے میں ہے یہ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے وہ سب یہ پہنچاتا ہے تو کہا کہ یہ بھی آدم کے آگے جھکا ہوا ہے آپ دیکھیں اب سمجھا ہوں گا تھوڑا کہ تیسرا کون ہے کہ اسرائیل کون اسرائیل علیہ السلام کا یہ کون ہے کہ یہ ملک الموت یہ موت کا فرشتہ ہے اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے زندہ آدمی کے اندر سے روح کو نکال لیتا ہے یہ آدمی کی سانسے روک دیتا ہے یہ اس کے ہاتھ کو روک دیتا ہے اس کی زبان کو بولنے سے روک دیتا ہے آدمی کا پیر چلنے سے روک دیتا ہے اس کے اندر بہت طاقت اللہ نے رکھی ہے لیکن جب دیکھ یہ بات آئی آدم کی عزت کی آدمی کی خودداری کی تو کہا یہ بھی جو ہے آدم کے آگے کا ہوا ہے یہ بھی سجدے میں ہیں کہا اور یہ چوتھا کون ہے کہا یہ اسرافیل کون کہا اسرافیل یہ بہت طاقتور فرشتہ ہے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی ایک سور پھونکنے سے زمین و آسمان نیست و نابود ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی جو کچھ ہے کہ جو کچھ ہے جو کچھ ہے کائنات میں چاہے آسمان میں چاہے زمین میں چاہے فضاء میں چاہے سما میں چاہے ارد میں جو کچھ ہے سب پھنا ہو جائے گا اگر باقی رہے گی تو صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اس فرشتے کی پھوک میں اتنی طاقت کس کے آگے جھکا ہوا ہے تو کہا آدم کے آگے آدم کے آگے اب آپنا اندازہ لگائی ہے کہ تمہیں اللہ نے کس مقام سے سر فراز فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا آدم کو میکائل نے سجدہ کیا اسرائیل نے سجدہ کیا اسرافین نے سجدہ کیا اور واقعی جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا انکار کر دیا مولا میں اسے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں اس آدم کے آگے کیسے جھک سکتا ہوں انی خلقتنی من النار وخلقتہو من تین اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا میں آدم سے بہتر ہوں اسے سجدہ کیسے کروں وکانا من الکافرین اللہ نے جنت سے نکال دیا کہا تو کافر ہو گیا کافر ہو گیا اس نے کہا مولا تو نے مجھے کافر تو کہہ دیا جنت سے نکال دیا اس آدم کی خاطر اس کی یعنیات کی خاطر تو نے آج مجھے جنت سے نکالا ہے لا اغوینکم اجمعین میں سب کو بہکا دوں گا تعقید کے ساتھ ایک طلابی لام تعقید دیا ہے اس میں بھی کہا لا اغوینکم میں سب کو بہکا دوں گا میں بہکا دوں گا پھر اجمعین بھی آگئی تعقید تمام کو جمع کہتا ہے نا ہم نے کہا سب جمع ہو جائے وہ کھٹے ہو جائے اسی سے اجمعین ہے لا اغوینکم اجمعین مولا سب کو بہکا دوں گا اس نے کہا کہا مولا میں سب کو بہکا دوں گا سب کو بہکا دوں گا تو کہے گا اقیم السلا نماز پڑھو میں انہیں نماز سے روک دوں گا بہکے کے نہیں بہکے تو کہے گا مولا آ تو زکا زکاة عدا کرو میں زکاة نہیں دینے دوں گا میں کہوں گا تیرے مال میں کمی آ جائے گی اس کے دل میں یہ خدشہ یہ خوف ڈال دوں گا تو زکاة نہیں دے گا بہکے کے نہیں بہکے مولا تو کہے گا رات تک روزے رکھ لیا کرو رمضان کے مہینے میں لیکن میں ان کے دل میں خیال ڈالوں گا کہ روزے تو وہ رکھیں جن کے گھر پہ کھانے کو نہ ہو اب آپ یہ بتائیے بہکے کے نہیں بہکے بہکے کے نہیں بہکے میں نے کہا چوری مت کرو اللہ کا حکم آیا چوری مت کرو لیکن ہم چوریاں کر رہے ہیں بہکے کے نہیں بیٹھ کے اللہ نے فرمایا شراب مت پیو پھر بھی ہم شراب پی رہے ہیں بہکے کے نہیں بہکے خالق کائنات نے کہا تمہاری سب سے عزت والی یہ پیشانی ہے دیکھو یہ میرے سوا کہیں اور جو گانا نہیں تمہیں جو عزت ملی ہے اسی پیشانی کی وجہ سے ملی ہے تمہیں جو بقار ملا ہے تمہیں جو عزت ملی ہے وہ اسی پیشانی کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ اس پیشانی میں جب فرشتوں نے میرے محبوب کا نور دیکھا تھا آدم کی پیشانی میں تو سجدے میں گر گئے تھے نعرہ تکیر نعرہ رسال سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مقی کی آمد مدنی کی آمد یاسی کی آمد طاہا کی آمد نعرہ تکیر تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے خودداری والی چیز لیکن نہیں ہم نہیں صدرے ہیں شیطان کامیاب ہو گیا اس نے کہا مولا اس کے آگے تُو نے جبرائیل کو سجدہ کروا دیا اس کے آگے تُو نے میکائل کو سجدہ کروایا جس کے دستِ قدرت میں تقسیم ہے رسک کی جس کے دستِ قدرت میں تقسیم ہے آپ کی جس کے دستِ قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسک رکھ دیا ہے وہ بھی اس کے آگے جھکاتا مولا اب دیکھ جب اس کو کہیں سے فائدہ ہونے لگے کچھ بھی ہو کہ فائدہ ہو جائے فائدہ ہو جائے جگہ با جگہ جا کر میرے مولا یہ تجھے بھول کر کہاں کہاں ماتا ٹیک رہا ہے یہ بھول گیا کہ کل جو ہے آب و دانا رسک تقسیمِ رسک کا مالک جو بھی ہے سب کو چس کے قدموں میں پڑھاتا یہ بھول گیا اگر آج بھی یہ اپنے مقام کو سمجھ لے آج بھی یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آدم کا بچہ بنایا ہے مجھے آدم کی اولاد بنایا ہے اور آدم کے آگے سب کچھ کو اللہ نے جھکا دیا ہے سارے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا ہے آج بھی اپنے مقام کو سمجھ لے مولا اور بالخصوص تیرے آگے سر کو جھکا دے مولا اگر یہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بچہ ہے یہ انہ ساغر کو حکم دے ذرا سے کاسے میں آ جائے اے مولا مولا یہ بھول گیا اس کے آگے سجدہ ریز تھا آگے نہیں لیکن یہ اپنے مقام کو سمجھے اور سمجھے کہ میں آدم کی اولاد ہوں اس بات کو سمجھے کہ میرے آگے خالق کائنات نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا آدم کے آگے سارے فرشتے سجدہ ریز ہوئے سر و سجود ہوئے دیکھئے معزز سامین کرام ملک الموت بھی سجدہ ریز تھا اس بات کو سمجھے اور سمجھے کہ میں سوائے خدا کے کسی کے آگے سر نہیں جگا سکتا تو اگر یہ قبر پر ٹھوکر مار دے قبر پر ٹھوکر مار دے اور مردے سے کہے کم بیزن اللہ تو مردہ زندہ ہو جائے تو مردہ اور اسے آدم کو سنایا نا پورا قصہ لمبے لمبے بیان کروں گا کافی تفصیل ہو جائے گی اسے اشارے ہم سمجھ لیجئے تو جب یہ اپنے مقام کو سمجھے تو مردے زندہ ہو جائیں اللہ نے وہ طاقت انسان کو عطا فرمائی ساری مخلوق سے بہتر اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے لیکن اپنے آپ کو سمجھے اپنے وقار کو سمجھے موسیقی موسیقی